ملکی خودمختاری قومی قیادت کا اہم اجلاس ملکی خودمختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کا عزم اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جابید باجوا چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا بی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل فیض حمید فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان نے بھی شرکت کی وزیراعظم عمران قان کی زیر صدارت ہونے والے اس آلہ صدح اجلاس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خودمختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا قومی قیادت کا کہنا تھا کہ پاکستان ام بقائے باہمی پر یقین رکھتا اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ام چاہتا ہے لیکن اپنی سالمیت کے دفاع کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہے عوام اور ملکی سرحدوں کی سلامتی کے لیے پورازم ہیں اجلاس کے شرکا نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ صورتحال کا نوٹس لے آلہ سطح اجلاس میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سی پیک پاکستان کی روشن مستقبل کی زمانت ہے پاکچین دوستی کے مظہر اس منصوبے کو ہر حال میں پایا ہے تکمیل تک پہنچائیں گے وزیراعظم عمران خان کی زیرستدارت پاکچین اقتصادی راہداری سی پیک منصوبوں سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا چیئرمن سی پیک کتھارٹی لفرین جنرل ریٹائر آسم سین باجوہ وزیر منصوبہ بندی اصد عمر مشیر کامریس عبدالرزاق داؤد وفاقی وزراء عمر ایوب اور خسرو بختیار بھی شریک تھے وزیراعظم کو منصوبوں کی موجودہ صورتحال سے متعلق بریفنگ دیکھائی جبکہ وزیراعظم عمران خان نے سی پیک کتھارٹی کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا اور سی پیک آتھارٹی کی کارکردگی کو سراتے ہوئے کہا کہ ادارے کی کارکردگی اور استعداد کو مزید بہترین کیا جائے اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اقتصادی راہداری سماجی اور معاشی ترقی سے متعلق بہترین منصوبہ ہے اقتصادی راہداری پاکستان کی روشن مستقبل کی زمانت ہے وزیراعظم عمران خان نے کہنا تھا کہ سی پیک پاکستان چین دوستی کا مظہر ہے سی پیک منصوبے کو ہر حال میں پایا تکمیل تک پہنچائیں گے اور اس منصوبے کے سمرات ہر خاص و عام پاکستانی تک پہنچائیں گے پاکستان اور چین کے بزرائے خارجہ نے ایک اہم ٹیلی فونک گفتگو میں وین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا ہے چینی وزیر خارجہ وانگی کا کہنا تھا کہ خطے میں قیام امن کے لئے پاکستان کی کابشوں کو سراتے اور ہر مشکل گھڑی میں چین کی مابنت پر پاکستان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمد قریشی نے چینی وزیر خارجہ وانگی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب کو بتایا کہ بھارت داقلی ناکامیوں کو چھوانے کے لئے لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف برزی کر رہا ہے اور بھارت مصول شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے چینی وزیر خارجہ وانگی کا کہنا تھا کہ خطے میں قیام امن کے لئے پاکستان کی کابشوں کو سراتے ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں چین کی مابنت پر پاکستان کا شکریہ بھی آدھا کرتے ہیں وانگی کا کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی رہداری فیس ٹو بی آر آئی منصوبے کا انتہائی اہم حصہ ہے اس سے پاکستان میں اقتصادی سرگنمیوں میں اضافہ اور روزگار کے نئے مواقع میں اس سر آئیں گے دونوں وزرائے خارجہ نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر مشابرت زاری رکھنے پر اتفاق کیا کلگت بلتستان میں انتخابات سے متعلق بھارتی بیانات مسترد کرتے ہیں پاکستان بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ بھارت حکومت مقبوضہ کشمیر میں فراڈ الیکشن کراتی رہی بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا بھارت مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض ہے کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر طویل حل طرف تنازع ہے بھارتی بیانات کشمیر میں مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکتے سوپور میں بھارتی فورسز نے تین سالہ نواسے کے سامنے نانا کو قتل کر دیا بھارت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مقبوضہ علاقے خالی کرے شیخ ابرہ کے قریب کوسٹر ٹرین کی زد میں آگئی بیس ایک یاتری حالاک حادثے میں سات یاتری زخمی اسپطال منتقیل پشاور سے ننکانہ صاحب فوتکی پر آنے والی سکھ فیملی کو کوسٹر حادثہ پیش آیا یاتریوں کی دو گاڑیاں بحفاظت گزر گئیں تیسری گاڑی کو حادثہ پیش آیا ڈرائیور نے کچھے راستے سے گزرنے کی کوشش کی کوسٹر فیصل آباد سے لاہور کی طرف جا رہی والی نان سٹاپ ٹرین کے ساتھ ٹکرائی تیز رفتار ٹرین کئی کلومیٹر تک کوسٹر کو گھسیرتی لے گئے عربناک حادثے میں کوسٹر لوہے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی شیخ اپورا میں بس اور ٹرین میں تصادم پیمتی جانوں کا زیا وزیر ریلوے شیخ رشید نے واقعی کا نوٹس لے لیا وفاقی وزیر ریلوے نے ڈیویجنل انجینئرز کو موطل کر دیا وزیر آزم کا شیخ اپورا میں ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار وزیر آزم عمران خان کا قیمتی جانوں کے زیا پر گہرے دکھ کا اظہار وزیر آزم کی زخمیوں کو بہترین طبی امداد کی فراہنی کرنے کی ہدایت شیخ اپورا میں بس اور ٹرین میں تصادم قیمتی جانوں کا زیا وزیر ریلوے کا نوٹس ڈیویجنل انجینئر موطل وزیر آزم عمران خان کا بھی قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس شیخ رشید نے ٹرین حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ طلب کر لی وفاقی وزیر ریلوے نے ڈیویجنل انجینئر کو موطل کر دیا شیخ رشید نے ذمہ داروں کے خلاف کاراوائی کی ہدایت کر دی وزیر آزم نے شیخ اپورا میں ٹرین حادثے پر افسوس اور قیمتی جانوں کے زیا پر گہرے دکھ کا اظہار کیا عمران خان نے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی اٹک کی تحصیل فتح جنگ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں کونے میں گیس بھرنے سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد جامحق ہو گئے ذرا اٹک کی تحصیل فتح جنگ کے گاؤں کی ڈھوک ملیار میں کونے کی صفائی کے دوران گیس بھر جانے سے تین سگے بھائیوں سمیت ایک ہی گھر کے چھے افراد جامحق ہو گئے اتنا عملے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے عملے نے اپنی جانے ہتھیلی پر رکھ کے تیس منٹ کے مختصر آپریشن میں ایک شخص کو زندہ اور جامحق ہونے والے تمام افراد کو کونے سے نکالا جامحق ہونے والوں میں تین سگے بھائی ایک چچا اور دو چچا ذات بھائی شامل ہیں جامحق ہونے والے سگے بھائیوں میں محمد اسرار محمد زبیر محمد امیر اور ان کے علاوہ محمد رحمت چچا محمد صادق قزن محمد امیر اور محمد فیضان شامل ہیں ویڈیو سکینڈل معاملہ جج ارشد ملک نوکری سے برطرف جسٹس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی کا فیصلہ جسٹس سردار احمد نعیم نے بطور انکوائری افسر ارشد ملک کو قصور بار قرار دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے برطرف کرنے کی منظوری دے دھی ویڈیو سکینڈل کا معاملہ جج ارشد ملک نوکری سے برطرف ویڈیو سکینڈل کا معاملہ جج ارشد ملک قصور بار قرار نوکری سے برطرف لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے برطرف کرنے کی منظوری دے دی لاہور ہائی کورٹ نے ویڈیو بلیک میلنگ کیس میں ملوث جج ارشد ملک کو عہدے سے برطرف کر دیا چیف جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی نے فیصلہ سنایا ذرائع کا کہنا ہے ارشد ملک کو ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات مکمل ہونے پر ہٹایا گیا لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں شامل سات سینئر ججز نے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا اجلاس میں جسٹس محمد امیر بھٹی شہزادہ احمد خان سجاد علی خان جسٹس آئیشہ ملک جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نچفی نے شرکت کی بازے رہے ارشد ملک اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جرس تائنات تھے انہوں نے 24 دسمبر 2018 کو نواز شریف کو الازیزیہ کرپشن ریفرنس میں سات سال سزا سنائی تھی اور فلیکشپ کیس میں بری کیا تھا جس کے بعد جج ارشد ملک کا ویڈیو سکینڈل منظر عام پر آیا تھا ارشد ملک نے نواز شریف اور حسین نواز سے ملاقاتوں کا اعتراف کیا تھا یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچا اور اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان نے 23 اگست 2019 کو حکم نامے میں کہا تھا کہ نواز شریف کی سزا کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ ہی کر سکتی ہے صدر مسلم لگنون شہواز شریف نے ارشد ملک کی برطرفی کے فیصلے پر اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف کے منافی فیصلہ دیا آپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمد شہواز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک کی مخلصانہ خدمت کرنے والے نواز شریف کی بے گناہی کو ثابت کر دیا ملک کے تین بار کے منتخب کردہ وزیر آزم کو ناحق سزا دی گئے سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف سزا کو ختم کیا جائے شہواز شریف نے مزید کہا لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا فیصلہ دراصل نواز شریف کی بے گناہی کا مو بولتا ثبوت ہے پارٹی کارکنان اور عوام سے اپیل ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہونے پر نوافل ادا کریں مسلم لگ نون کی رہنما مریم نواز شریف نے جج ارشد ملک کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سچ کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے انصاف کے دامن پر لگا ایک بڑا داغ دھویا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ اللہ کا بے انتہا شکر جس کے ہاں نہ دیر ہے نہ ہی اندھیر اب عدلیہ کے وفار اور انصاف کا تقاضہ ہے کہ داغدار جج کے داغدار فیصلوں کو بھی پھاڑ پھینکا جائے انہوں نے لکھا کہ آج کا فیصلہ بے شخص سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے اس فیصلے نے نواز شریف پر ہی نہیں عدل و انصاف کے دامن پر لگا ایک بڑا داغ دھویا ہے مریم نواز شریف نے لکھا کہ تین بار ملک کے وزیراعظم رہنے والے مقبول ترین سیاستدان کی بے گناہی پر وقت کا فیصلہ آ گیا ہے سات محترم جج صاحبان نے جج کی برطرفی کے ذریعے واضح کر دیا کہ نواز شریف کو کس طرح سزائیں دی گئیں ان کا کہنا تھا کہ انصاف کبھی ادھورہ نہیں ہوتا مکمل انصاف کا تقاضی ہے کہ جس طرح جج کو برطرف کیا گیا ہے اسی طرح اس کے بدنوان فیصلوں کو بھی کلدم قرار دیا جائے لگی رہنما نے کہا کہ آئین اور قانون کے احترام کا درس دینا بہت آسان ہے یہ جانتے ہوئے کہ آپ بے قصور ہوں جانتے ہوئے کہ ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے اپنی شریک حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر قانون کے سامنے سر جھکا دینے کے لیے نواز شریف کا جگر اور حوصلہ چاہیے اللہ تعالیٰ بے گناہ اور بہادر لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا مریم نواز نے کہا کہ یہ ملک کے منتخب کردہ وزیر آزم ہیں جو آپ اپنا اور اپنے خاندان بکھرتا دیکھتے ہیں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں مگر آئین اور قانون کو سر بلند رکھتے ہیں نواز شریف کا صور جیت گیا ان کی استقامت جبر پر بھاری رہی نواز شریف کے چاہنے والے اللہ رب العزت کی حضور سجرہ شکر ادا کریں وفاقی وزیر اطراز شبلی فراز نے کہا ہے کہ جج ارشد ملک کی ملازمت سے برخواست کی صدی کا سب سے بڑا ڈروپ سین ہے مسلم نقنون اور قیادت کو قوم سے معافی مانگنا شاہیے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں شبلی فراز کا کہنا تھا کہ جج ارشد ملک کی ملازمت سے برخواست کی اس دور کا سب سے بڑا ڈروپ سین ہے کیونکہ اس دور میں کچھ ججز کو عہدوں کا ناجائز استعمال کرنے والوں کی ذریعے بلیک میل کیا گیا وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ مسلم نقنون کو بلیک میلنگ مافیاز کی سرپرستی پر قوم سے معافی مانگنے شاہیے سندھ حکومت نے تینوں جے آئی ٹیز پبلک کرنے کا اعلان کردے ہوئے کہا ہے کہ ازیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں آصف زرداری اور فریال تالپور کا ذکر نہیں ہے سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ تینوں جے آئی ٹیز رپورٹس سندھ حکومت پبلک کرنے جا رہی ہے انہیں پیر کے روز ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا ان کے کہنا تھا کہ ازیر بلوچ نصار مرائی بلدیا ٹاؤن کی جے آئی ٹیز کے حوارے سے وفاقی علی زیدی بہت دنوں سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو بابیلا مچایا اس کا رپورٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے ایوان میں جھوٹ بولا انہیں استیفہ دینا چاہیے ہم صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے جے آئی ٹیز پبلک کر رہے ہیں نہیں چاہتے کہ اس میں ملبس افراد چھکن نہ ہو جائیں مرتضی وحاب نے کہا کہ علی زیدی نے پیپس پارٹی قیادت پر الزامات لگائے اور پی آئی اے پر بھی بات کی انہیں کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں کہیں آصف علی زرداری اور فریال تارپر کا نام دکھائیں پی ٹی آئی اخلاقیات کی بات کرتی تھی اس آدمی میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ استیفہ دے کر گھر چلا جائے سندھ حکومت کا عزیر بلوش نصار مرائی بلدیہ ٹاؤن جے آئی ٹیز پبلک کرنے کا اعلان پی ٹی آئی سندھ کی قیادت نے سندھ حکومت کے اقدام کو ڈراما قرار دے دیا کہتے ہیں سبائی حکومت غلط رپورٹ پبلک کرے کی تفصیلات کراچی سے لیاقت مغل کی رپورٹ میں اس پارٹی نے جو جی آئی ٹی رپورٹ پبلش کرنے کی جارہی ہے لگتا ہے وہ جالی ہے یہ رپورٹ جالی اکانڈ کی طرح فاقی وزیر علی زیدی نے بے نکاب بیا ہے اس پارٹی نے سپریم کورڈ میں پیل دائر کیوں کی ہے کہاں پی ٹی آئی کہاں عزیر بلوش ہمارا کیا لینا دینا عزیر بلوش سے عزیر بلوش کا جسہ لینا دینا اس کی تصویریں سب کو پتا ہے اور جی آئی ٹی پبلک کر دیں عزیر بلوش کی بڑے بڑے پردہ نشین بے نکاب ہوں گے اور پتا چلے گا حلیم عزیر شیخ کا کہنا تھا عوام کا مسترد کردہ شخص کو حق نہیں فاقی وزیر سے ستیفہ کا طالبہ کرے اس پارٹی کا کرمینل ونگ الزلوکار سے شروع ہو کر لیاری گینگوار تک پہنچا ہے زیر کی سرپرستی بھی اس پارٹی نے ہمیشہ کی کی فور ایک وائد پروجیکٹ تھا جس کو بھی اس دن سی ایم صاحب نے جھوٹ بہت بولے انہوں نے انہوں نے سنبلی میں کہا کہ کی فور وزیراعظم نے رکھوایا ہے جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں چار ماہ سے ٹیکنیکل کمیٹی کی رپورٹ کیبنٹ کے ڈیسین کا انتظار کر رہی ہے چار ماہ سے اور کی الیکٹک کی الیکٹک ہو الینجی ہو کارکے ہو ریکوڈک ہو یہ سارے وہ معاہدے ہیں جو پہلے کی حکومتوں نے کیے اور ہم انشاءاللہ کی الیکٹک کے خلاف بھی روڈوں پر آئیں گے اور جو انہوں نے کربلا بنا دیا گیا ہے پانی جو روک دیا ہے شہر کا اس کے ذمہ دار سندھ حکومت ہے انشاءاللہ ہم عوام پر نکلیں گے عوام کے مسائل کے لئے گراؤن پر جائیں گے حلیم عزر شیخ کا کہنا تھا کہ آج کی الیکٹک کلر الیکٹک بن چکی ہے واقعی حکومت کے کی الیکٹک کو اپنی تحویل میں لے کر اس کے افسران کے خلاف کاروائی کی جائے لاتوں کے بود باتوں سے نہیں مانیں گے ہم ان کے خلاف درنے دیں گے کیمرہمن صادق علی کے ساتھ ٹیاکت مغل روز نیوز کراچی ملک میں کرونا کے وارجاری ملک میں کرونا سے مزید اٹھتر زندگیاں جاں وحق ہو گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار ستاسی نئے کیسس رپورٹ وائرس سے دولاکھ اکیس ہزار آٹھ سو چھوانے متاثر پنزاب اٹھتر ہزار نو سو چھپن سن نواسی ہزار دو سو پچھس کیپی کے ستائیس ہزار اکسو ستر بلوچستان دس ہزار چھسو چھاسٹ گلگت بلتستان پانچ سو چوبیس اسلامباد تیرہ ہزار اکسو پچانوے اور ازاد کشمیر میں ایک ہزار اکسو ساٹھ جبکہ اب تک ایک لاکھ تیرہ ہزار چھسو تئیس مریض سے ہتیا وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمد قریشی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے جس کے بعد انہوں نے خود کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے قرانٹینہ کر لیا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی صحت بارے آگاہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے لکھا کہ انہیں آج ہلکا سا بخار محسوس ہوا جس کے فوری بعد انہیں خود کو گھر پر قرانٹینہ کر لیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے لکھا کہ میں نے کرونا ٹیسٹ کروایا جو مصبت آ چکا ہے تاہم اللہ پاک کی رحمت میں سے میں خود کو طاقتور محسوس کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ میں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گھر سے ہی اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا عصد عمر نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ میں کرونا کی صورتحال بہتر نہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن سے مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی ایسو بیس پر عمل درامت سے وبا کا پھیلاؤ کم ہوگا وفاقی وزیر عصد عمر نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایسو بیس پر عمل درامت سے متعلق ہر ہفتے جائزہ لیا جاتا ہے ایسو بیس پر عمل درامت کے لیے سوبوں نے بڑے پیمانے پر کاروائیاں کی سوبوں کو بیس ہات سپوٹ ایریاز کی نشاندہی کر کے بتایا تھا انہوں نے کہا ایسے ممالک بھی ہیں جہاں وبا میں کمی کے بعد دوبارہ اضافہ ہوا امریکہ میں وبا کم ہونے کے بعد دوبارہ تیزی سے پھیلی بے احتیاطی برتی گئی تو کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ ہو سکتا ہے کراچی سمیت سندھ میں کرونا کی صورتحال بہتر نہیں ہے یہ نہ سوچئے گا کہ یہ خود بخود کوئی بیماری چلی جاری ہے اور اب میں جو مرضی کرتا رہوں اگر بے احتیاطی ہوگی تو یہ بیماری واپس بھی آ سکتی ہے وہ بھی ہم نے بڑے تفصیل سے دیکھا دنیا میں کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر یہ بیماری نیچے آئی وبا کا پھیلاؤ کم ہوا اور پھر اس کے اندر دوبارہ اضافہ ہوا اور ظاہر ہے اس کی شاید دنیا میں اس وقت بدترین مثال تو امریکہ ہے جو بہت ہی تیزی سے وہاں پر وبا کے پھیلاؤں میں پہلے کم ہوا اور اس کے بعد بہت تیزی سے اضافہ ہوا لیکن اور بھی ممالک ہیں جہاں یہ دیکھا گیا جہاں پر ہمیں اتنی بہتری نظر نہیں آرہی ہے اور وہ سندھ ہے خصوصی طور پر کراچی ہے آج بھی صبح ہماری میٹنگ ہوئی چیف سیکرٹی سندھ کے ساتھ اور ہیلتھ منسٹر سندھ کی ڈاکٹر ایزا پیچیو کے ساتھ اسد عمر کے کہنا تھا وینٹی لیٹر پر جون کے وسط کی نسبت مریض کم ہیں آپ نے عمل درامت بہتر بنایا جس سے بابا کا پھیلاؤ کم ہوا ایسو پیس پر عمل درامت سے کرونا کے پھیلاؤں میں کمی آئی ہے حفاظتی تدابیر اپنائی تو جولائے کے آخر تک تعداد چار لاکھ سے بھی کم ہوگی شہر قائد میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے دوسرے مرحلے میں زلہ غربی کی چھے یوسیس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے کراچی میں صبحی محکمہ صحت کی سفارش پر اکتالیس یوسیس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن پہلے مرحلے میں کیا گیا تھا کراچی میں پندرہ دن کے لگ ڈاؤن کے بعد نرمی کر دی گئی صبح چھے بجے سے شام سات بجے تک کاروبار کھول دیا گیا تعلیمی ادارے شاپک سینٹر بیٹی پالر سومی پول جمخانہ اور کراچی کے انتالیس یوسیس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن جاری ہے شہری ایس او پی پر عمل درامت کرتے لنے کو تیار نہیں ایس او پی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں مت کیا کہنا چیز جو جب کل گیا تھا ابھی کھولنے تھا ابھی لوگوں کو پہلے سی پریشانے میں گئی ہے ابھی کاروباری بن جاتے تو زیادہ پریشانی بن جاتے جب کل گیا تھا ابھی اللہ کا سر میں چھوڑ کر جانے دیتا کہ ابھی کھولنے دے بھائے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے ایس او پی پر عمل درامت کرنا چاہیے سر یہ اپنی جان کا خطرہ لے رہے ہیں اور کوئی بات اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی اور فیملیز کی جان کو خطرہ دے رہے ہیں اور کوئی بات نہیں یہ ملاک سمجھ رہے ہیں کہ کرونا ہے نہیں ہے لیکن غلط ہے کرنا چاہیے ان کو ایس او پیس پر عمل کریں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کے لگڈون سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ایک شہری سے جب سوال کیا گیا کہ ماس کا استعمال کیوں نہیں کرتے تشاریہ کہنا تھا ماس سے کرونا نہیں رکھ سکتا نماز پڑھتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے جو نماز پڑھتا ہے کلیمہ پڑھتا ہے کورنا مرانا کچھ بھی نہیں آئے گا جب ماس پینا ہے تو مرک بھی کار میں بھی آتا ہے ایسا نہیں آتا ہے بلاول بھٹو نے کہا ایک سندھ میں کرونا سے صحتیاب مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے پی ٹی آئی کی ناکامی کی وجہ سے سندھ کو دو سو انتیس ارب روپے کا نقصان ہوا چیئرمن پیوز پارٹی بلاول بھٹو زردارگ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر کی ناکامی کی وجہ سے پنجاب کو چار سو تریاسی ارب روپےوں کا نقصان ہوا ریونیو بورڈ نے اس سال ایک سو پانچ ارب روپے سے زائد کا ریونیو اکٹھا کیا انہوں نے کہا کہ سندھ میں چھالیس ہزار آٹھ سو چوبیس افراد نے کرونا وائرس کو شکست دی وزیرعالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ کرونا کے قومی چیلنج کے باوجود اپوزشن نے سیاست چمکانے کی کوشش کی وزیرعالہ پنجاب اسپان بزدار سے چیئرمن فوڈ آتھارٹی عمر تنویر بٹ نے ملاقات کی اور چیف منسٹر فنڈ برائے کرونا کنٹرول کے لیے امدادی چیک دیا اس موقع پر وزیرعالہ کا کہنا تھا کہ وبا کے باعث کمزور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے رکم دیانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں گے بزدار کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم آسمائش میں ہمیشہ سرکھ رو رہی ہے کراچی میں بجلی کا بہران روز باروز بڑھتا جا رہا ہے شہر بھر میں پندرہ پندرہ گھنٹے کیلو شیڈنگ کی جا رہی ہے تفسیرات بتائیں گے سہل دورانی کراچی کہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی حب مگر بجلی کا نظام انتہائی فرسودہ اور تکلیف دے گرمی نے کراچی کے شہریوں کا تو پارہ ہائی کر دیا ہے وہیں کیا الیکٹرک کی پندرہ پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے بھی شہریوں کا جینا حرام کر دیا ہے شہری کہتے ہیں کہ کراچی پورے ملک کو پالتا اور سپورٹ کرتا ہے مگر کے الیکٹرک کی بدماشی روکنے 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 والا کوئی بھی نہیں کہ جو کرونا ہے ٹھیک ہے وہ تو ہے لیکن اب یہ گرمی میں عوام کیا کرے گی اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہر گھنٹے میں تقریبا چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں پورے دن میں ٹھیک ہے ڈے اور نائٹ کو ملا گے لیکن سمجھ لو چار گھنٹے بھی مشکل ہے لائٹ آنا تو ساری اس فیسلیٹیز کے ساتھ یہ بھی تو لازمی ہونا چاہیے اس کا بھی تو خیال ہمارا علاقہ یہ صدر ہے ٹھیک ہے صدر میں بھی لائٹ نہیں ہے اس کے علاوہ لالو کھی چلے جاؤ آپ لیاری چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ کوئی پرسانے حال نہیں ہے شہر نے مطالبہ کیا کہ مزید کمپنیوں کو اس شہر میں لائسنس دیا جائے تاکہ کیل الیکٹرک کی بلیک میلنگ اور اجارہ داری کا خاتمہ ہو سکے کیمیرمن سادیق علی کے ساتھ سویل درانی روز نیوز کراچی بلوجستان حکومت نے غریب بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ بنائی تھی لیکن سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بے گھر افراد کو وہاں رہنے میں دشواری کا سامنا تھا وزیراعظم کے اعلان کے بعد بلوجستان حکومت نے پناہ گاہ کی مرمت کر کے غریب بے سہارا لوگوں کے لیے ایک بار پھر سے کھول دیا تفصیلات کوئٹا سے بشارت خان کی ریپورٹ میں وزیراعظم کے اعلان کے بعد صوبائی دارل حکومت کوئٹا میں بے گھر افراد کے لیے سپنی روڈ پر دارل پناہ بنائی گئی تھی تاہم وہاں سہولیات نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس کے باعث غریب افراد وہاں زیادہ دن ٹک نہ سکے تاہم وزیراعظم کے لیے پناہ گاہ کو اب بہتر بنا دیا گیا ہے جس سے بے گھر افراد اب سڑکوں پر نہیں بلکہ عزت کے ساتھ پناہ گاہ میں گزر بسر کر سکیں گے ہم جاپر سے آیا ہے مزدوری پہ اس پناہ گاہ میں بے گھر افراد کے لیے ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں جس سے بے گھر افراد کافی خوش ہیں ان کا کہنا ہے وزیراعظم عمران خان کے اس اقدام سے بہت سے غریب اور بے سہارا لوگوں کو اپھر سے سر چھپانے کی جگہ مل گئی یہ غریبوں کے لیے بہت اشکی ہے بہت اشکی ہے سوچا بھی ہے ماشاءاللہ بہت اس جگہ برابر کیا ہوئے بہت اشکی ہے ماشاءاللہ بہت اشکی جگہ بنایا ہے خوبصورت جگہ بنایا ہے ان کے لیے یہاں پہ خوبصورت خوبصورت بیڑے رکھے ہوئے کہ ان کے میں بہت شکریہ آدھا کرتے ہوں یہ غریبیوں جو غریب لوگ جو ہیں وہ پھٹپات پہ کنارے پہ روڈ کنارے پہ سویتی ہے ان سے میں ایک گزارش کرتی ہوں بے گر افراد کا کہنا تھا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو چاہیے اس طرح کی پناہ گائیں بلوچستان بر میں بنائی جائیں تاکہ غریب بے گر افراد عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما سکیں غریب افراد نے وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسی اقدامات کرتے رہیں تاکہ ہمارا گزر بسر آسانی سے ہو سکے دارت خان روز نیوز کوئیٹا کچھ موسم کی بات کریں گے تو ملک بھر میں مونسون بارشوں کا آدھ سے آغاز ہوگا ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے مونسون کے دوران نالوں میں تغیانی کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے الٹ جاری کر دیا پی ڈی ایم اے کے نوٹفکیشن کے مطابق مونسون کا ایکٹیو فیس آج پنجاب میں داخل ہو جائے گا پہلا سپل جمعے سے منگل تک رہے گا موصلہ دار بارش سے ہفتہ اور اتوار کو پنجاب خیور پختون خواہ کشمیر کے مقامی ندی نالوں اور پشاور راولپنڈی گزرنوالا فیصل آباد اور لاہور میں سلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے محکم موسمیات نے اس سال بیس فیصد زیادہ بارشوں کی پیش کوئی کی ہے ترجمان کے مطابق آج بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تاہم چند علاقوں میں صرف آندھی چلے گی لاہور سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں راولپنڈی جہلم اٹک چکوال گزرنوالا گزرات ملتان ڈی جی خان بہاولپور بہاولنگر میں اور رات کو آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خبر عالمی منظر نامے سے چین سے پٹائی کے بعد بھارت کو مزید اسلے کی ضرورت پڑ گی وزارت دفاع نے تین سو نواسی عرب روپے کا جنگی سازو سامان خریدنے کی منظوری دے دی اب بھارت تین تیس نئے جنگی تیارے میزائل سسٹم اور دوسرا جنگی سازو سامان خرید سکے گا ایک طرف فٹ پاتھوں پر مسکن بیت الخلا سے محروم شہری بھوک افلاس اور پسمانگی میں گرید دنیا کی سب سے بڑی غربت بھارت میں بستی ہے دوسری جانب مودی سرکار ہتھیاروں کے امبار لگانے میں مصروف ہے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی زیر صدارت ہونے والے کانسل کے ازلاس نے تین سو نواسی عرب کے دفاعی سازو سامان کی خریداری کی توسک کر دی کانسل کی منظوری کے بعد بھارت تین تیس نئے جنگی تیارے خریدے گا جس میں روسی مگ ٹونٹی ون انتیس لڑاکہ تیارے خریدے جائیں گے اور مقامی صدہ پر بارہ ایسیو تیس ایمکے آئی تیاروں کی آور ہالنگ کی جائے گی اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ میں شامل پہلے سے موجود انسٹھ مگ ٹونٹی نائن تیاروں کی بہتری لانے کے لیے تجویز بھی دی جائے گی بھارتی فضائیہ اور بحریہ کو زیادہ دور تک مار کرنے والے مزائل فراہم کرنے کے لیے پیناکہ مزائل سسٹم بھی خریدا جائے گا دفاعی ماہرین کے مطابق جنگی سازو سامان کے لیے اتنی بڑی رقم کی منظوری بھارتی عزائم کا کھل کر اظہار ہے چین سے اپنے فوجی حلاق کروانے اور سرحدی علاقے میں پسپائی کے بعد مودی نے علاقے کا ناکام دورہ بھی کیا وہ ایل او سی پر بھی نہ جا سکے نیوزیلینڈ میں دو مساجد میں اندہ دون فائرنگ کر کے پچاس نمازیوں کو شہید کرنے والا حملہ آور چوبیس اگس کو سزا سنائی جائے گی عالمی خبر ایسا ادارے کے مطابق نیوزیلینڈ کی عدالت عالیہ کے جد جسٹس کیمرون نے مساجد پر حملے میں ملوث آسٹریلوی شہری برنٹن ٹارنٹ کو سزا کے لیے چوبیس اگس کی تاریخ مقرر کی ہے خبر ایسا ادارے کے مطابق پھانسی کی سزا کی تاریخ میں تاخیر کی وجہ بتاتے ہوئے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ مساجد میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اس وقت نیوزیلینڈ میں موجود نہیں ہیں اور کرونا وبا کے باعث فوری طور پر واپس نہیں آ پا رہے ہیں پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ اگر لواحقین کرونا وبا کی وجہ سے چوبیس اگس تک نیوزیلینڈ نہ پہنچے سکے تو سزا کے وقت ویڈیو کانفرنس کے ذریعے لواحقین کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے روخ کریں گے کھیل کے میدان کا قومی ٹیم کے بالنگ کوچ وقار یونس نے امید ظاہر کی ہے کہ انگلنڈ کے خلاف سیریز میں قومی کرکٹرز بہترین تیاری کے ساتھ میدان میں اتر کر زبردست پرفارم کریں گے باولنگ کوچ کا کہنا تھا کہ کوویڈ نائنٹین ٹیسٹنگ کے نتائج آنے کے فوری بعد کھلاڑیوں نے ٹریننگ کا آغاز کیا کھیل کے میدان میں دوبارہ آنا اچھا لگا سیریز میں اچھا کھیلیں گے کوویڈ نائنٹین سے کرکٹ کو جھٹکا لگا مقار یونس نے کہا کہ کوشش کی ہے گزشتہ ساڑھے تین ماہ کھلاڑیوں سے رابطہ رکھا جائے ان کا کہنا تھا کہ نئی پلائنگ کنڈیشنز میں عادتوں کو تبدیل کرنے میں وقت لگے گا شامل کریں گے کاروباری خبریں ربا ہفتے کے آخر کاروباری روز کے دوران فی تولہ اور دس گرام سونے کی قیمت میں بلترتیب اضافہ بین الاقبامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں ایک امریکی ڈالر کا اضافہ دکھا گیا عالمی سطح پر قیمت میں اضافہ دکھنے کے بعد ملک بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں بھی اضافہ دکھنے میں آیا دو سو روپے کا اضافہ دکھا گیا جس کے بعد فی تولہ سونے کی نئی قیمت ایک لاکھ چار ہزار آٹھ سو روپے ہو گئی خبر انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے موسیقی کی دنیا کے عظیم لوگ گلوکار عالم لوہار کے آج اکتالیس میں برسی منائی جا رہی ہے اضافہ منال خان کہتی ہیں کہ ابھی چھوٹی ہوں شادی کی عمر نہیں جب منیب بڑ جیسا کوئی ملا تو شادی کروں گی منال خان نے اپنی زندگی کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں بچے بہت پسند ہیں انہوں نے کہا جب لڑکا مل گیا اور میں راضی ہو گئی تو تین چار سال بعد شادی ہوگی کیونکہ مجھے لگتا ہے میری شادی کی ابھی عمر نہیں ہے وازلہ اضافہ منیب بڑ منال کی بہن ایمن کے شوہر ہیں اور حد سے زیادہ اچھے شوہر ثابت ہوئے ہیں جس کے سبب اب منال بھی ان جیسی آدات والا شوہر ڈھونڈنا چاہتی ہیں منال خان مختلف ٹی وی ڈراموں میں اپنی اضافہ کاری کے جوہر دکھا چکی ہیں ایک بریک کے بعد نیوز ہیڈ لائنز ہمارے ساتھ رہی ہے روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں